اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سل سے بنی ہوئی ٹھیک ہے تو سل ڈیوائیڈ ہوتا ہے سل جب ایک سل یعنی ہمارے پاس ایک ہی سل جب ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مزید دو سلز میں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں سل ڈیوائیڈ ہوا ٹھیک ہے اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہو گئی اسی بقائدہ ایسل جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے بقائدہ ایک میکنیزم سے مطلب اس کے ایک میکنیزم ہے یہ کچھ سٹیجز سے گزرے گا جس کے بعد یہ ڈیوائیڈ ہو گا تو آج ہم وہی پڑھیں ٹھیک ہے دا سیریز آف چینجز این ایسل ایک سل کے اندر جو ایک سلسلہ ہوتا ہے تبدیلیوں کا دیوٹو ویچ ایک ڈیوائیڈ جس میں یہ دو ڈاٹر سلس میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سل سائیکل یا سل ڈویجن مطلب ایک خلیہ ایک سل جب دو مزید دو اور سلس میں یعنی وہ تقسیم ہو جاتا ہے یہ چینجز جو جن مرحالوں سے گزرتا ہے اسے کو ہم کیا بولتے ہیں سل سائیکل بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سل ڈویجن ہوتی کیوں ہے ٹھیک ہے سل ڈیوائیڈ کیوں ہوتا ہے وائی سل ڈیوائیڈ ٹھیک ہے سل جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ کیوں ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں انسان کو ہر جاندار چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو گروت گروت کرنی ہوتی نہیں ہوتی ہے چوٹا ہوتا ہے پھر جو ہے نا وہ توڑا سا بڑھ جاتا ہے اور مزید وہ کیا ہو جاتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو انسان کیا کرتا ہے چاہے ہم انسان لے لیں کوئی بھی چیز جو ہے نا ہم لے لیں پلانٹس لے لیں اس کی سائز میں انکریز جو سائز میں اضافہ ہوتا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سیل ڈیویجن کیلئے ہوتا ہے تو سائز میں اضافے کے لئے بڑھنا سائز میں بڑھنا اس کے لئے گروت ضرورت ہے یعنی اسی چیز کو ہم گروت بولتے ہیں کہ سائز جب بڑھ جاتی ہے کسی بھی جاندار چیز کے اسی کو ہم گروت بولتے ہیں اور گروت کے لئے لازمی ہے کہ سیل ڈیویڈ ہو جائے دوسری بات ریپیرنگ جب ہمیں کوئی زخم لگتی ہے گاؤ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جگہ واپس برنے لگتی ہے یہ کس طرح بڑھ جاتی ہے سیل ڈیویجن کی وجہ سے ٹھیک ہے ہیلنگ آف وانڈز زخموں کا بڑھنا کس چیز کی مدد سے ہوتا ہے سیل ڈیویجن کی وجہ سے ہوتا ہے اور تیسری بات جاندار چیزوں کو جاندار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے ریپروڈکشن کے لئے ضروری ہے سیل ڈیویجن ٹھیک ہے گیمیٹس بنتے ہیں ریپروڈکشن کے لئے ضروری ہے گیمیٹس اب گیمیٹس جو ہیں کس چیز کی مدد سے بنتے ہیں وہ سیل ڈیویجن کی مدد سے بنتے ہیں سیل ڈیویجن کی مدد سے بنتے ہیں سیل ڈیویجن جب ڈیوائیڈ ہوگا تو گیمیٹس بنیں گے گیمیٹس میل میں ہم اس کو سپرم اور فی میل میں اس کو ایک بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گیمیٹس جب بنتے ہیں تو پھر ریپروڈکشن ہوگا اور انگیمیٹس کے بننے کے لئے سیل ڈیویجن ضروری ہے جب سیل ڈیوائیڈ ہوں گے تو گیمیٹس بنیں گے اور ریپروڈکشن ہوگی تو سیل ڈیوائیڈ کیوں ہوتا ہے ہم نے سیکھا گروت کے لئے ریپیرنگ کے لئے اور جنیل ریپروڈکشن کے لئے ضروری ہے اور سیل ڈیوائیڈ اسی لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے سیکھا کہ ایک سل جن مراحل سے گزرتا ہے اور پھر دو سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ سی کو ہم سیل سائیکل بولتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک ترم کہ دو ڈاٹر سیلز میں what is ڈاٹر سیلز ٹھیک ہے ڈاٹر سیلز کیا ہوتے ہیں اور ایک دوسرا ترم ہے پیرنٹ سیلز ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو سیل دائٹ انڈر گوز دو ڈیویزن اس کالڈ پیرنٹ سیل ٹھیک ہے اب جو سیل گزرے گا ڈیویزن کے پروسس سے اسی سیل کو یہ جو پری اگزسٹنگ سیل ہوگا پہلے سے موجود ہوگا اس کو ہم نام دیں گے کس چیز کا پیرنٹ سیل کا اور اس کے نتیجے میں جو دو خلیے دو سیلز نہیں سیلز ہمارے پاس بنیں گے ان کو ہم نام دیں گے ڈاٹر سیلز کا ٹھیک ہے یعنی ڈاٹر سیلز اگر ہم دیکھیں نیولی نیولی فونڈ سیلز ایسے ریزلٹ اوف ڈیویزن اوف پیرنٹ سیل ٹھیک ہے پیرنٹ سیل کے نتیجے میں جو نئے سیلز بن جاتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں ڈاٹر سیلز بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ پڑ لیا کہ سیل ڈیوائٹ کیوں ہوتا ہے اور سیل لیجن کس چیز کو بولتے ہیں سیل سائیکل سیل سائیکل کو مزید جو ہے وہ دو ٹائپس میں دو ہیسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہمارے پاس ہے انترپیز اور ایک ہمارے پاس ہے ایم پیز یہ مائٹوٹک پیز یا ڈیویزن پیز ٹیک ہے تو انترپیز میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ٹیک ہے انترپیز اس کو پری پیریٹری پیز بھی کہا جاتا ہے ٹیک ہے پری پیریٹری پری پیریٹری پیز بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹیک ہے تو انترپیز کے اندر سیل ڈیویزن کے لیے جو ایک ہمارے پاس کیا کرتا ہے تیاری کرتا ہے اور ایم پیز میں سیل جو ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹیک ہے ایم پیز ہمارے پاس ٹو ٹائپس کے ہیں مائٹاوسیس انٹ میوسیس دو ہمارے پاس مائٹاوٹیک میں بھی مائٹاوسیس ان میوسیس ٹیک ہے اور مائٹاوسیس میوسیس کے اندر پھر مزید دو ہمارے پاس جو ہنگے نیوکلئیر ڈیویزن آلسو کالڈ کیریو کائنیسیس ٹیک ہے جس کو ہم کیریو کائنیسیس بھی کہتے ہیں اور سکنڈ ون جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹو پلازمک ڈیویزن ٹیک ہے آلسو کالڈ سائٹو کائنیسیس جس کو ہم کیا بولتے ہیں سائٹو کائنیسیس بھی بولتے ہیں ٹیک ہے تو ایک سل جو ہوتا ہے سل سائیکل وہ مزید دو ہیسے اس کے ہیں ایک ہے انٹرپیس جس کو ہم بولتے ہیں پررپیرٹی پیز بھی بولتے ہیں ایک ہے انپیس انپیس کے اندر ہمارے پاس جس کو ہم بولتے ہیں ڈیویزن پیز دو حصیں ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہیں اس کے میٹوسیس میٹوسیس کے اندر بھی اور میوسیس کے اندر بھی پھر سے ہمارے پاس دو مرحلے ہوتے ہیں جس کو ہم نیوکلیر ڈیویزن یعنی کریو کائنسز بولتے ہیں اور دوسرا ہے سائٹو پلازمک ڈیویزن جس کو ہم سائٹو کائنسز بھی بولتے ہیں نیوکلئر کو کریو کائنسز اور سائٹو پلازمک ڈیویزن کو سائٹو کائنسز بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپیز جو ہوتا ہے اس میں سل جو خود کو کیا کرتا ہے تیار کرتا ہے اور یہ سب سے ایک لمبا سٹیج ہے 90% جو بھکت لگتا ہے وہ انٹرپیز کے اندر لگتا ہے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہاں سے لے کر جس کو میں نے یہ بلیک کلر کے ایرو سے شوک کیا ہوا ہے اس جگہ تک یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک کا یہ جو مرحلہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے کونسی چیز کہیں گے یہ جو سارا حصہ جو مرحلہ سٹیجز یہ ہوں گے یہ انٹرپیز کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹرپیز جو ہے وہ سب سے لمبا جو ہے نا پروسٹر ٹھیک ہے پیز ہے اور پہلا پیز ہے 90% وقت یہ لیتا ہے ٹھیک ہے اور انٹرپیز کے اندر اگر ہم مزید دیکھیں تو انٹرپیز کے اندر مزید ہمارے پاس سٹیجز ہوتے ہیں جی ون پیز ہوتا ہے جس میں سل جو ہوتا ہے گروت کرتا ہے سائز میں بڑھ جاتا ہے سائنٹیسز آف آرگنیلیز ہوں گے سائنٹیسز آف روٹین ہوگا جنہیں بنیں گے اور نارمن میٹابلیک رول جو ہوگا یہ جی ون پیز کے اندر ہوگا اور جی ون پیز خود جو ہے نا کس چیز کا حصہ ہے انٹرپیز کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا دوسرا اس پیز ڈوپلیکیشن آف کروموسومز اس پیز کے اندر ڈی این اے ریپلیکیشن ہوگی یا ڈوپلیکیشن کروموسومز جو ہوں گے وہ کیوں جائیں گے ڈبل ہو جائیں گے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اس کے بعد جی ٹو پیز ہے سل اور زیادہ گروت کر لے گا سائنٹسز آف پروٹین پروٹینز کی سائنٹسز ہوگی مائٹسز کے لیے اسینشیل جو کیا ہوگی پریپیریشن ہوگی وہ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہے اور یہ مائٹسز کے لیے جو جی ٹو پیز ہے یہ لازمی بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈوپلیکیشن آف سنٹریوز جو مین کام ہوگا جی ٹو پیز میں اس میں ہمارے پاس سنٹریوز جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے ڈیوائیڈ ہوں گے ڈوپلیکیٹ ہو جائیں گے ان کی کوپی بن جائے گے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس جی ون پیز کے بات بعض اوقات جو سنٹریوز ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے جس کو ہم جی ٹو پیز یعنی کوئیشن سٹیج بھی بولتے ہیں جس میں جو ڈیویزن ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سٹاپ ہوتی ہے سٹاپ ہے جو ڈیویزن لیکن سنٹریوز جو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلے فرسٹ ہے جو ان کا ہوگا ہو وہ انٹر پیز ہوگا انٹر پیز کے اندر پہلے وہ جی ون پیز سے گزریں گے پھر اس پیز سے پھر جی ٹو پیز سے یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا یا تو اس میں مائٹوسس کا پروسس ہوگا یا میوسس کا ہوگا یہ جو میں نے گرین کلر کے ایرو سے شوکیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس یہاں تک کے لئے یہ ہمارے پاس کونسی چیزیں ایم پیز ہے ٹھیک ہے یعنی مائٹوٹیک یعنی ڈیویزن پیز جس میں ہمارے پاس آفرو پیز ہوگا میٹا پیز ہوگا اینا پیز ہوگا اور ٹیلو پیز ہوگا ان سٹیجز سے گزر کے ہمارے پاس سل جو ہوگا وہ کیا ہوگا ہے دو سلز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جسم میں ہمارے جسم میں سل ڈیویزن کے حوالے سے دو ٹو ٹائپس کے جو ہیں وہ سلز موجود ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں سو میٹک سلز اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں سکس سلز یا جس کو جرم سلز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سو میٹک سلز اور سکس سلز ٹھیک ہے سکس سلز یعنی گیمیٹس کے جو سل ہیں ان کے علاوہ ہمارے جسم کے جو بھی سلز ہیں وہ سارے کہہ کر رہیں گے سو میٹک سلز ہوں گے اور سو میٹک سلز میں میٹاوسس کا پروسس ہوگا میٹاوسس سے کزری جو ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ون سیل جو ہوگا ون پیرنٹ وو ٹو ڈاٹر سیلز میں ڈیپلائیڈ ڈاٹر سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور جو ہمارے پاس سیکس سیلز ہوں گے ان میں میوسیس کا پروسیس ہوگا اور میوسیس میں ون جو ڈیپلائیڈ سیلز ہوتا ہے وہ فور ہے پلائیڈ سیلز میں تقسیم ہو جاتا ہے جو کہ اگلے آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ انٹرپیس کو بھی دوبارہ مائٹوسیس میوسیس نوکلیئر ڈیویزن سیٹو پلازمک ڈیویزن ان سب کو ڈیٹیلز میں پڑھیں گے ٹھیک ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا جلدی سے اس کی ریویزن کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹھیک ہے سیلز سائیکل ہے ایک سیل جن سٹیجز سے جن تبدیلیوں سے گزر کی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انہی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کو ہم سیل سائیکل یا سیل ڈیویزن بولتے ہیں جس میں ون پیرنٹ سیلز جو ہوگا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈاٹر سیلز میں ٹھیک ہے اور سیل جو ہے ڈیویزن جو ہوتی وہ پریز ایکزیسٹنگ سیلز سے ہوتی ہے یعنی پیرنٹ سیل سے جو پہلے موجود ہوتا ہے جو ڈیویزن سے گزرتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پیرنٹ سیل ہے اور جس کی اسی پیرنٹ سیل کے نتیجے ڈیویزن کے نتیجے میں جو دو نئے سیلز بن جائیں گے وہ ہمارے پاس ڈاٹر سیلز کہلائیں گے ٹھیک ہے اب سیل ڈیویزن ہوتی کیوں ہے ہماری جسم کو جو بھی جاندار ہو وہ گروت کرتا ہے گروت کے لیے سیل ڈیویزن ہو ٹھیک ہے اسی طرح ریپیرنگ جب کوئی زخم لگ جائے ہیلنگ آپ اونس ٹھیک ہے اس کا صحیح ہونا اس کا ریپیر ہونا اس میں بھی سیل ڈیویزن کا کردار ہے اور ریپروڈکشن جو بیجان اور جاندار چیزوں کے درمیان اہم ایک میجر ڈیفرنس ہے کہ جاندار چیزیں جو انہاں کیا کرتی ہیں آپ سپرنگز پیدا کرتی ہیں ریپروڈکشن کرتی ہیں اور ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہے گیمیٹس اور گیمیٹس کس چیز کے نتیجے میں بنتے ہیں سیل ڈیویزن کے نتیجے میں ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑا کہ سیل سائیکل ٹو جو انہا ٹائپس میں تقسیم ہوا ہے ٹو سٹیجز میں انٹر پیز ہے جس کو ہم پریپیریٹری پیز بھی بولتے ہیں جس کے اندر مزید جی وان پیز ایس پیز اور جی ٹو پیز ہے ایس پیز میں سیل کیا ہو جاتا تھا گروت کرتا تھا سائز اس کی بڑھ جاتی تھے اورگینیلیز سائنٹسائز ہو جاتے تھے پروٹین سائنٹسائز ہوتی ہے اور نارمن ویٹابلک رول ہوتا تھا اسی طرح ہم نے ایس پیز بھی پڑھا ایس پیز میں کروموسومز جو ہے ڈی این ای ریپلکیشن ہوتی ہے ڈپلکیشن آف کروموسومز ہوتا ہے جی ٹو پیز میں جو ہے نہ مزید سیل بڑھ جائے گا اور پروٹین سائنٹسائز ہوگی یہ مائٹوسس کے لئے ایزنشیل ہے اور سینٹریوز جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے ڈپلکیٹ ہو جائیں گے ٹک ہے اور جی زیرو پیز جس کو ہم کوئی سیل سٹیج بھی بولتے ہیں جو سیلز نہیں گزریں گے سوری ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے وہ جی زیرو پیز کے اندر سٹے کریں گے ٹک ہے اور اسی طرح ہم نے سیل سائیکل کا ایک دوسرا وہ بھی پڑھا تھا فیز جس کو ہم ایم پیز پر بولتے ہیں یا مائٹوٹیک یعنی دیویژن پیز ٹک ہے تو ایم پیز میں ہمارے پاس مزید دو ٹک ہے ٹو ٹائپس آف ڈیویژن مائٹوسس اور مائٹوسس مائٹوسس کے اندر بھی ہمارے پاس نیکلیئر ڈیویژن یعنی کیریو کائنیسیز اور سائٹو کائنیسیز ہوگا جو چار پروسس سے گزر کے ختم ہوگا پرو پیز میٹا پیز اینا پیز اور ٹیلیو پیز اور اسی طرح مائٹوسس مائٹوسس میں بھی جو اندر سائٹو پلازمیک ڈیویژن اور نیکلیئر ڈیویژن ہوگی اور یہ جو ہوں گے یہ چار سٹیجز پر مجتمع ہے پرو پیز میٹا پیز اینا پیز اور ٹیلیو پیز جس کو ہم بولتے ہیں جو کہ آنے والے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے کلیئر کریں گے آج کا لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اگر آپ نے کچھ سیکھا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی دیجئے کمنٹ بھی دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ